سب سے پہلے ان تمام مجاجے کرام کو جو حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے خود منتخب فرمایا مجاجے کرام کو چاہیے کہ سفر حج کے آغاز سے کب حج کی تیاری کر لی جائے سید کا خیال رکھیں ورزش کا احتمام کریں پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ مشاعر مقتزہ میں پیدل بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے ماسک کا استعمال کریں اپنے سمان پر مکمل پتہ اور نمبر ضرور لکھیں اپنی رقم کی حفاظت کریں اور اپنے پرس پر پورا پتہ لکھیں ایکسری مشین پر اپنے سمان رکھنے کے بعد واپس لینا مت بھولیں وہ لوگ جو پاکستان سے مدینہ منورہ کے لئے پرواز کر رہے ہوں احرام نہ باندیں مدینہ منورہ میں آٹھ دن گزارنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا جائے گا مدینہ منورہ میں ائرپورٹ پر امیگریشن کا پروسس مکمل ہونے کے بعد حجاج کرام کو سیدھا ان کی امارت میں بھیج دیا جاتا ہے واضح رہے کہ مدینہ منورہ کی امارتوں میں کھانا پکانا منع ہے لہذا اس سے اجتناب کریں وہ حجاج کرام جو پاکستان سے جدہ کے لئے پرواز کر رہے ہیں وہ احرام کی پابندی کریں فلائٹ پر راستوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنی سیڈ پر پڑھیں فلائٹ سے اترنے کے بعد امیگریشن کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان تلاش کریں سبس پرچم کے ساتھ موجود پاکستانی عملہ آپ کی رہنمائی کے لئے ہر وقت وہاں موجود ہوگا آپ کو بسوں کی انتظارگاہ تک پہنچائے گا تمام بسیں پرواز مکتب اور بلڈنگ کی ترطیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں سبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں کتار کی شکل میں اپنی بسوں پر سوار ہوں اس کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کا سامان بس میں لوٹ کر دیا گیا ہے جس بس میں آپ سوار ہونے جا رہے ہیں چونکہ مکہ مکرمہ میں اجاج کرام مولم کے تابع ہوتے ہیں لہٰذا مولم کی جانب سے تمام اجاج کرام کو ایک گریسلٹ دیا جائے گا اور پھر چند روز بعد مولم کی جانب سے ایک شناختی کارٹ آپ کے حوالے کیا جائے گا اس پر آپ کی تمام علومات درج ہوگی مولم کی طرف سے فراہم کردہ کارٹ بریسلٹ اور پاکستانی ہاجی کیمپ کی طرف سے دیئے گئے لوہے کے کڑے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں یہ شناختی علامتیں آپ کی شناخت ہیں آپ کو مکہ مکرمہ میں بیس سے پچیس روز قیام کرنا ہے قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں اپنی قیامگاہ تک پہنچتے ہی اپنے سامان کی تحقیق کر لیں اور اگر کوئی سامان میس پلیس ہو تو پاکستانی عملے اور میس پلیس پیکج سیل کو انفارم کریں مکہ مکرمہ میں تمام ہنجاج کرام کے نام اور نمبر اور دیگر معلومات ان کے کمروں کے دروازوں پر چسپہ کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرے کی شناخت میں سہولت ہو اپنے مخصوص کمرے میں قیام کریں ٹوائلٹ اور کچن چونکہ مشترکہ ہوتے ہیں لہٰذا ہر ایک کو استعمال کرنے کا موقع دیں سبر سے کام لیں اپنے کمرے میں مہمانوں کی عامد و ربط کم سے کم رکھیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو پریشانی نہ ہو حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کسی مناسب جگہ پر رکھ دیں بڑی رقم لے کر حرم شریف یا کسی بھیڑ کی جگہ پر مت جائیں تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں عمرے کے لئے نکلتے وقت اپنی امارت اور محلے کا نام یاد رکھیں زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں خواہ کہ آپ کا ہمدردی کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو ورنہ چوری کے جرم میں گرفتار کر لیے جائیں گے آپ کو اپنی صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا سعودی نظام کے مطابق ہر حاجی فنگر پرنٹ کے ذریعے صرف ایک سم حاصل کر سکتا ہے لہٰذا اگر ممکن ہو تو ہر گروپ میں کم از کم ایک شخص اپنی پاکستانی سم کو رومنگ کرا لے سم پاسپورٹ پر ایشیو ہوگی لیکن کوشش کریں کہ اپنی بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد سم کا پروسس سٹارٹ کریں قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں اگرچہ کم قیمت پر ہی دستیاب کیوں نہ ہو عزیزیاں میں ٹھہرنے والے تمام اجاج کرام کو حرم شریف عامد و رفت کے لیے چوبیس گھنٹے بس سرویس مہیا کی جاتی ہے جو ٹنل کے راستے حرم شریف پہنچتی ہے واضح رہے کہ اشاہ اور جمعے کی نماز کے بعد عام طور پر رش زیادہ ہوتا ہے لہذا کوشش کریں کہ نماز کے بعد تاخیر سے حرم شریف سے نکلیں اور جمعے کی نماز کے لیے جلدی حرم شریف پہنچیں حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی دروازے سے باہر نکلیں دروازے کا نمبر اور کلر یاد کر لیں اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہو عورتیں ہو تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے سے اسی مقام پر مل سکیں اپنے موبائل کو امیشہ اپنے ساتھ رکھیں اینک استعمال کرنے والے حاجی احتیاطاً دو تین اینکیں اپنے ساتھ رکھیں دھوب سے بچنے کے لیے سنگلاسز کا استعمال کریں سعودی نظام کے مطابق حرم شریف کے اندر یا اس کے اطراف کسی ملک یا پارٹی کے جھنٹے کے ساتھ تصویر لینا جرم ہے لہٰذا اس سے اجتناب کریں وبا اور بیماری کے پیش نظر سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں صفائی کا خیال رکھیں بھیڑ کی جگہوں میں ماس کا استعمال کریں حج کے پانچ ایام میں آپ کو مکاتب کی طرف سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو لہٰذا منہ روانگی کے وقت کچھ ڈرائی فروٹس اور بسکٹس وغیرہ اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں ساز زلجہ کی شام سے ہی مولم حضرات منہ روانگی شروع کر دیتے ہیں لہٰذا مولم حضرات کے پروگرام کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر منہ جائیں منہ میں جو رہائش آپ کو دی جائے گی وہ خیمے میں ہوگی منہ کے خیموں میں تھنڈک پہنچانے کے لیے ائر کولر لگا ہوا ہوتا ہے مگر گرمی کی شدت اور عوام کی وجہ سے دن میں گرمی کا احساس پھر بھی رہتا ہے گرمی کی شدت اور جگہ کی قلت کو مدر نظر رکھتے ہوئے سبر سے کام لیں آٹھ زلجہ کی رات بزریہ ٹرین منہ سے عرفات روانگی شروع ہو جائے گی آپ حضرات وزات حج کے شیڈیول کے پابندی کریں جس اسٹیشن کا ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہو اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں سب سپرچم کے ساتھ پاکستانی رضاکار وہاں موجود ہوں گے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں جن افراد کا مولم کی طرف سے بسوں کا انتظام کیا ہوگا وہ بسوں کے لیے اپنے خیمے میں رہ کر انتظار کریں کبھی بھی عرفات کے لیے تنہ نہ نکلیں عرفات پہنچنے کے بعد گروپ کی شکل میں اپنے خیمے کی طرف چھائیں عرفات میں اپنے اوقات کو نماز، ذکر، تلاوت اور دعاوں میں گزاریں غروب افتاب کے بعد مزدلفہ واپسی بھی بزریہ ٹرین یا بس ہوگی یعنی وہ حجاج کرام جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہے مشاعر مقتصہ کا سفر بزریہ ٹرین کریں گے اور بکیہ لوگ بزریہ بس واپسی پر کافی رش ہوتا ہے لہٰذا جلد بازی سے کام نہ لیں مزدلفہ پہنچ کر ریلوے سٹیشن کے پاس قیام کریں تاکہ واپسی میں سہولت ہو کوشش کریں کہ واپسی مولم کے ساتھ گروپ کی شکل میں ہو مزدلفہ سے اپنے خیمے میں آئیں مولم کے پروگرام کے مطابق گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے جائیں واضح رہیں کہ وزارت حج کی جانب سے کنکریاں مارنے کے لیے ہر ملک کا الگ الگ وقت مقرر کیا گیا ہے لہٰذا وقت کی پابندی کریں سامان لے کر رمی جمرات کے لیے نہ جائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں دس ذلحجہ کو منہ پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں پھر قربانی کریں اور پھر حلق یا قصر کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں بارہ ذلحجہ کو مولم کی جانب سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا لہذا آپ مولم کی بسوں کا انتظار کریں وزارت حج کے نظام کے مطابق پچاس فیصد حجاج کرام کو تیرہ ذلحجہ تک منہ میں قیام کرنا ہے تاکہ حرم شریف اور ٹرافک کا نظام کنٹرول کیا جا سکے لہذا وہ حجاج کرام جو منہ میں تیرہ تک قیام کریں گے وہ تیرہ تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ واپس سائن تیرہ ذلحجہ کو بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے مولم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوگا مولم کی بسیں آپ کو آپ کی رہشکاہ تک لے جائیں گی وہ حجاج کرام جن کی مدینہ منورہ روانگی ابھی باقی ہے وہ مدینہ موومنٹ کے پروگرام کا انتظار کریں تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل توافہ ودا سے فارغ ہو لیں حجاج کرام جن کی روانگی جدہ ائرپورٹ سے ہے وہ فلائٹ سے کم از کم تیس کھنٹے قبل اپنا سمان تیار کر لیں کیونکہ فلائٹ سے چوبیس گھنٹے قبل ان کا چالیس کلو سمان وزن کے کر کے فلائٹ ٹیک لگا کر ائرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا روانگی کے وقت حجاج کرام کے پاس صرف سات کلو ہینڈ بیگ ہوگا تمام حجاج کرام کو زمزم ائرپورٹ پر ملے گا لہٰذا زمزم ائرپورٹ پر ہی لیں خاص طور سے زمزم کی بوتلوں کو سمان میں رکھ کر نہ لائیں ورنہ آپ کا سمان ائرپورٹ پر روکا جا سکتا ہے اور اسے کھول دیا جائے گا جس پر آپ کو کافی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے اسی ترتیب سے مدینہ منورہ سے بھی حجاج کرام کو پاکستان کے لیے روانہ کیا جائے گا اللہ تبارک تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کے سفر کو آسان کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی